اسلام دوستو ویلکم ٹو مائی چینل جوب اپرچنیٹی تو دوستو آج کی ویڈیو پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس میں بہت ہی شاندار جوبس آئی ہیں ان کے لیٹڈ ہونے جارہی ہیں ان کے پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کاملہ میں جہاں پر ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بنتے ہیں وہاں بہت ہی شاندار جوبس آئی ہیں جس پر کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک سے لے کے آلموسٹ ایم میں ت سکتے ہیں تو آپ اپنی تعلیمی قابل کی مطابق اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ پورا پاکستان سے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بہت سیمپل ہے وہ آن لائن ہے اس پر کیسے اپلائے کرنا ہے کون کونسی پوسٹیں ہیں یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا لیکن ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزاری شاہ کے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ای انفرومیٹی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو جیسے ہی آپ پاکستان نوٹیکل کمپلیکس کی ویب سیٹ پہ آئیں گے تو آپ کو یہاں پر لکھا آ رہا ہوگا جو باپرچونٹیز جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ اپشن دے گا ریجسٹر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے تو آپ پر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنا شنادی کا نمبر دیکھیں اور پاسورڈ اینٹر کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنا جو لو ٹوٹل پہ آئیں گے اور یہاں پہ لکھا گیا ہے بیٹس ٹوزن ٹوونٹی ون انیس دیسمبر اس کو اپلاس لائے کرنے کی لاس ٹیٹر ہے آپ ویو ڈیٹیلز پہ جائیں گے اور یہ آپ کو کچھ پتا رہا ہے کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا اس کو آپ سکپ کریں گے اور یہاں پہ پوسٹ کی مکمل ڈیٹیلز آ رہی ہے میڈیکل افیسر کی پوسٹیں ہیں ایم بی پیس تعلیم مانگی کی ہے تین پوسٹیں ہیں ٹوٹل چالی سال ایج لیمٹا ہے اس کا پہ میڈیکل افیسر کی ہے نرسنگ سٹاف کی کونٹیکٹ بیس پہ ہے تفے ایف ایسی تعلیم مانگی کی اس میں ڈیپلومہ نرسنگ بی ایس میں ہے تین سال کا ایکسپرینس ہو جائے یہ میڈیکل پہ چھے پوسٹیں ہیں اس میں ٹھائیسے سال ایج لیمٹا پانچ سال کی لیلیکسیشن کے ساتھ ایف ایف ایر فریم فیٹر کی ہے میٹک کے ساتھ تین سال کا ڈی ای کا ڈیپلومہ میڈیکل پہ پوسٹیں ہیں چالیس پوسٹیں ہیں ٹوٹل اس میں اور اس پہ بھی آن لائن اپلائی ہے ایف ایم ایویونی کی پوسٹیں ہیں سولہ پوسٹیں ہیں میٹ پہ ڈی ای کے ڈیپلومے کے ساتھ ایف ایم انجن فیٹر کی پوسٹیں ہیں ڈی ای کے آٹو ڈیپلومہ کے ساتھ تین پوسٹیں ہیں یہ ایف ایلیکٹرو میکینک کی ہیں اس میں پوسٹیں آجتی ہیں غریباً ستائیس پوسٹیں ہیں ایف ایم آرگمامنٹ فیٹر کی پوسٹیں ہیں اس میں بھی ڈی ای کا ڈیپلومہ چھے پوسٹیں ہیں ایم ٹی فیٹر کی پوسٹیں آجتی ہیں میکینکسٹ فیٹر کی آئیتی ہیں یہ تمام میٹک بیس ساتھ تین سال کا ڈیپلوما مانگا گیا ہے ڈی اے کا اس کے بعد آئیتی ہیں ایڈوکیشن انسٹرکٹر کی ٹوٹل دو پوسٹیں ہیں بی اے بی ایسی تعلیم مانگی گی ہے اس میں ایڈیکل نرسنگ آفیسل کی پوسٹیں آئیتی ہیں اس میں بھی پندہ پندہ میں سکھیل کی پوسٹیں ہیں جس پہ آپ پر لائے گا سکتے ہیں اس کے بعد پوسٹیں آتی ہیں اس میں گریجویشن تعلیم کے ساتھ آپ کے پاس چھ ماہ کا کورس ہونا چاہیے اس کا ایم ایس آفیس کا اور اس میں ایک پوسٹ ہے اس کے بعد اے ایف ایم کی پوسٹیں آجتی ہیں ایف ایم ایلیکٹو کی آجتی ہیں تمام میٹک بیس کی پوسٹیں ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی تین پوسٹیں ہیں جس میں آپ پھر پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں بی ایسی بی ایسی ایس بی ایس ایٹی اگر آپ کی یہ تعلیم ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکیں گے اس کے بعد جو پوسٹیں آتی ہیں اس میں ایل ڈی سی یو ڈی سی کی پوسٹیں ہیں جو کہ آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کارل پینٹر کی پوسٹیں ہیں میٹک کے ساتھ آپ کے پاس تین سال کا ڈی ای کا کارل پینٹر کا ڈپلومو آنا چاہیے اس کے علاوہ جو پوسٹیں آتی ہیں اس میں دوستو کافی زیادہ پوسٹیں ہیں جو کہ ایڈرستان ریڈ کرنا کافی مشکل ہے آپ اس کو ون بائی سکتے ہیں اس کے بعد جو پوستیں آتی ہیں فٹیہ ون سیزر پہ وہ ڈی سی کے کلر کی پوستیں ہیں اس میں دوستو ایف ایسی تعلیم مانگ کی آت تھٹیہ وڈ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے اس میں تن پوستیں ہی ایک ایم اف میں اور ایک ایم اف جہاں پہ جی ایف سیونٹین تھندر تیارے بنتے ہیں وہاں پہ ہیں یہ دیکلوں بیسی اس کی پوستیں ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں جو اپلائی جس میں آیا کی پوسٹیں مالی کی پوسٹیں ہیں اور ان پر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طرح بہت سیمپل آپ اپلائی آن لائن پر جائیں گے اور اس پر جو اپلائی اپنی کو ان کے جو بھی آپ کی تعلیم آپ اس کو رپوٹ کریں گے اور آپ کا جو اپلائی ہے وہ ہو جائے گا